کیا انسان پر لا متناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ پہلا فقرہ ہے حل اتا علی الانسان اکثر مفسرین و مترجمین نے یہاں حل کو قد کے معنی میں لیا ہے اور وہ اس کے معنی یہ لیتے ہیں کہ بے شک یا بلا شبہ انسان پر ایسا ایک وقت آیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ لفظ حل عربی زبان میں کیا کے معنی ہی میں استعمال ہوتا ہے اور اس سے مقصود ہر حال میں سوال ہی نہیں ہوتا بلکہ مختلف مواقع پر یہ بظاہر سوال یا لفظ مختلف معنوں میں بولا جاتا ہے مثلا کبھی تو ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ فران واقعہ پیش آیا ہے یا نہیں اور کسی سے پوچھتے ہیں کیا یہ واقعہ پیش آیا ہے کبھی ہمارا مقصود سوال کرنا نہیں ہوتا بلکہ کسی بات کا انکار کرنا ہوتا ہے اور یہ انکار ہم اس انداز میں کرتے ہیں کہ کیا یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے کبھی ہم ایک شخص سے کسی بات کا اقرار کرانا چاہتے ہیں اور اس غرص کے لیے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں نے تمہاری رقم ادا کر دی اور کبھی ہمارا مقصود محض اقرار ہی کرانا نہیں ہوتا بلکہ سوال ہم اس غرص کے لیے کرتے ہیں کہ مخاطب کے ذہن کو ایک اور بات سوچنے پر مجبور کر دیں جو لازمان اس کے اقرار سے بطور نتیجہ پیدا ہوتی ہے مثلا ہم کسی سے پوچھتے ہیں کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی برائی کی ہے اس سے مقصود صرف یہی نہیں ہوتا کہ وہ اس بات کا اقرار کرے کہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی ہے بلکہ اسے یہ سوچنے پر مجبور کرنا بھی مقصود ہوتا ہے کہ جس نے میرے ساتھ کوئی برائی نہیں کی ہے اس کے ساتھ میں برائی کرنے میں کہاں تک حق بجانب ہوں آیت زیر بحث میں سوالیہ فقرہ دراصل اسی آخری معنی میں ارشاد ہوا ہے اس سے مقصود انسان سے صرف یہی اقرار کرانا نہیں ہے کہ فی الواقع اس پر ایک وقت ایسا گزرا ہے بلکہ اسے یہ سوچنے پر مجبور کرنا بھی ہے کہ جس خدا نے اس کی تخلیق کا آغاز ایسی حقیر سی حارت سے کر کے اسے پورا انسان بنا کر کھڑا کیا وہ آخر اسے دوبارہ پیدا کرنے سے کیوں آجز ہوگا دوسرا فقرہ ہے دہر سے مراد وہ لا متناہی زمانہ ہے جس کی نہ ابتداء انسان کو معلوم ہے نہ انتہا اور ہین سے مراد وہ خاص وقت ہے جو اس لا متناہی زمانے کے اندر کبھی پیش آیا ہو کلام کا مدعہ یہ ہے کہ اس لا متناہی زمانے کے اندر ایک طویل مدد تو ایسی گزری ہے جب سرے سے نو انسانی ہی موجود نہ تھی پھر اس میں ایک وقت ایسا آیا جب انسان نام کی ایک نو کا آغاز کیا گیا اور اسی زمانے کے اندر ہر شخص پر ایک ایسا وقت آیا ہے جب اسے آدم سے وجود میں لانے کی ابتداء کی گئی تیسرا فقرہ ہے لم یکن شیئم مذکورا یعنی اس وقت وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا اس کا ایک حصہ باپ کے نطفے میں ایک خردبینی کیلے کی شکل میں اور دوسرا حصہ ماں کے نطفے میں ایک خردبینی بیضے کی شکل میں موجود تھا مدد تھا دراز تک تو انسان یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ دراصل وہ اس کیلے اور بیضے کے ملنے سے وجود میں آتا ہے اب طاقتور خردبینوں سے ان دونوں کو دیکھتو لیا گیا ہے لیکن اب دھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کتنا انسان باپ کے اس کیلے میں اور کتنا ماں کے اس بیضے میں موجود ہوتا ہے پھر استقرار حمل کے وقت ان دونوں کے ملنے سے جو اتدائی خلیہ یعنی سل وجود میں آتا ہے وہ ایک ایسا ذرہ بے مقدار ہوتا ہے کہ بہت طاقتور خردبین ہی سے نظر آ سکتا ہے اور اسے دیکھ کر بھی بادیوں نظر میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی انسان بن رہا ہے نہ یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس حقیر سی ابتدا سے نہ شنما پا کر کوئی انسان اگر بنے گا بھی تو وہ کس قد و قامت کس شکل و صورت کس قابلیت اور شخصیت کا انسان ہوگا یہی مطلب ہے سرشاد کا کہ اس وقت وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا اگرچہ انسان ہونے کی حیثیت سے اس کے وجود کا آغاز ہو گیا تھا ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لے اور اس غرص کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا نطفے سے پیدا کیا ایک مخلوط نطفے سے مراد یہ ہے کہ انسان کی پیدائش مرد اور عورت کے دو الگ الگ نطفوں سے نہیں ہوئی ہے بلکہ دونوں نطفے مل کر جب ایک ہو گئے تب اس مرکب نطفے سے انسان پیدا ہوا اس کا امتحان لے یہ ہے دنیا میں انسان کی اور انسان کے لیے دنیا کی اصل حیثیت وہ درختوں اور جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ اس کا مقصد تخلیق یہیں پورا ہو جائے اور قانون فطرت کے مطابق ایک مدت تک اپنے حصے کا کام کر کے وہ یہیں مر کر فنا ہو جائے نیز یہ دنیا اس کے لیے ندار العذاب ہے جیسا کہ راہب سمجھتے ہیں نہ دارول جزا ہے جیسا کہ تناسخ کے قائلین سمجھتے ہیں نہ چراغہ اور تفریغہ ہے جیسا کہ مادہ پرس سمجھتے ہیں اور نہ رزمگاہ جیسا کہ داروین اور مارش کے پیرو سمجھتے ہیں بلکہ دراصل یہ اس کے لیے ایک امتحانگاہ ہے وہ جس چیز کو عمر سمجھتا ہے حقیقت میں وہ امتحان کا وقت ہے جو اسے یہاں دیا گیا ہے دنیا میں جو قوتیں اور صلاحیتیں بھی اس کو دی گئی ہیں جن چیزوں پر بھی اس کو تصرف کے مواقع دیئے گئے ہیں جن حیثیتوں میں بھی وہ یہاں کام کر رہا ہے اور جو تعلقات بھی اس کے اور دوسرے انسانوں کے درمیان ہیں وہ سب اصل میں امتحان کے بے شمار پرچے ہیں اور زندگی کے آخری سانس تک اس امتحان کا سلسلہ جاری ہے نتیجہ اس کا دنیا میں نہیں نکلنا ہے بلکہ آخرت میں اس کے تمام پرچوں کو جانچ کر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ وہ کامیاب ہوا ہے یا ناکام اور اس کی کامیابی و ناکامی کا سارا انحصار اس پر ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہوئے یہاں کام کیا اور کس طرح امتحان کے وہ پرچے کیے جو اسے یہاں دیئے گئے تھے اگر اس نے اپنے آپ کو بے خدا یا بہت سے خداوں کا بندہ سمجھا اور سارے پرچے یہ سمجھتے ہوئے کیے کہ آخرت میں اسے اپنے خالق کے سامنے کوئی جواب دہی نہیں کرنی ہے تو اس کا سارا کارنامہ زندگی غلط ہو گیا اور اگر اس نے اپنے آپ کو خدا واحد کا بندہ سمجھ کر اس طریقے پر کام کیا جو خدا کی مرضی کے مطابق ہو اور آخرت کی جواب دہی کو پیش نظر رکھا تو وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا یہ مضمون قرآن مجید میں اس کسرت کے ساتھ اور اتنی تفصیلات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ان سب مقامات کا حوالہ دینا یہاں مشکل ہے جو حضرات اسے پوری طرح سمجھنا چاہتے ہوں وہ تفہیم القرآن کی ہر چلت کے آخر میں فیرست موضوعات کے اندر لفظ آزمائش نکال کر وہ تمام مقامات دیکھ لیں جہاں قرآن میں مختلف پہلوں سے اس کی وضاحت کی گئی ہے قرآن کے سوا دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں یہ حقیقت اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہو سننے اور دیکھنے والا بنایا اصل میں فرمایا گیا ہے ہم نے اسے سمی و بصیر بنایا اس کا مفہوم صحیح طور پر گوش گوش رکھنے والا بنایا سے ادا ہوتا ہے لیکن ہم نے ترجمے کے رعایت سے سمی کے معنی سننے والا اور بصیر کے معنی دیکھنے والا کیے ہیں اگرچہ عربی زبان کے ان الفاظ کا لفظی ترجمہ یہی ہے مگر ہر عربی دان جانتا ہے کہ حیوان کے لئے سمی اور بصیر کے الفاظ کبھی استعمال نہیں ہوتے حالانکہ وہ بھی سننے اور دیکھنے والا ہوتا ہے پس سننے اور دیکھنے سے مراد یہاں سماعت اور بینائی کی وہ قوتیں نہیں ہیں جو حیوانات کو بھی دی گئی ہیں بلکہ اس سے مراد وہ ذرائع ہیں جن سے انسان علم حاصل کرتا اور پھر اس سے نتائج اخص کرتا ہے علاوہ برین سماعت اور بسارت انسان کے ذرائع علم میں چونکہ سب سے زیادہ اہم ہے اس لئے اختصار کے طور پر صرف انہی کا ذکر کیا گیا ہے ورنہ اصل مراد انسان کو وہ تمام حواس عطا کرنا ہے جن کے ذریعے سے وہ معلومات حاصل کرتا ہے پھر انسان کو جو حواس دیے گئے ہیں وہ اپنی نوعیت میں ان حواس سے بلکل مختلف ہیں جو حیوانات کو دیے گئے ہیں کیونکہ اس کے ہر حاصل کے پیچھے ایک سوچنے والا دماغ موجود ہوتا ہے جو حواس کے ذریعے سے آنے والی معلومات کو جمع کر کے اور ان کو ترتیب دے کر ان سے نتائج نکالتا ہے رائے قائم کرتا ہے اور پھر کچھ فیصلوں پر پہنچتا ہے جن پر اس کا رویہ زندگی مبنی ہوتا ہے لہٰذا یہ کہنے کے بعد کہ انسان کو پیدا کر کے ہم اس کا امتحان لینا چاہتے تھے یہ ارشاد فرمانا کہ اس غرص کے لیے ہم نے اسے سمی و بصیر بنایا دراصل یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم اور عقل کی طاقتیں دیں تاکہ وہ امتحان دینے کے قابل ہو سکے ظاہر ہے کہ اگر مقصود کلام یہ نہ ہو اور سمی و بصیر بنانے کا مطلب محض سماعت و بینائی کے قوتیں رکھنے والا ہی ہو تو ایک اندھا اور بہرہ آدمی تو پھر امتحان سے مستثنہ ہو جاتا ہے حالانکہ جب تک کوئی علم و عقل سے بالکل محروم نہ ہو امتحان سے اس کے مستثنہ ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہم نے اسے راستہ دکھا دیا خواہ شکر کرنے والا بنے یا گفر کرنے والا یعنی ہم نے اسے محض علم و عقل کی قوتیں دے کر ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی بھی کی تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ شکر کا راستہ کون سا ہے اور کفر کا راستہ کون سا اور اس کے بعد جو راستہ بھی وہ اختیار کرے اس کا ذمہ دار وہ خود ہو سورہ بلد میں یہی مضمون ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ یعنی اور ہم نے اسے دونوں راستے یعنی خیر و شر کے راستے نمائی کر کے بتا دیئے اور سورہ شمس میں یہی بات اس طرح بیان کی گئی ہے وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا وَأَلْحَمَهَا حُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یعنی اور قسم ہے انسان کے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے تمام ظاہری و باطنی قوتوں کے ساتھ استوار کیا پھر اس کا فجور اور اس کا تقوی دونوں اس پر الہام کر دیئے ان تمام تصریحات کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کے ان تفصیلی بیانات کو بھی نگاہ میں رکھا جائے جن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے دنیا میں کیا کیا انتظامات کیے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس آیت میں راستہ دکھانے سے مراد رہنمائی کی کوئی ایک ہی صورت نہیں ہے بلکہ بہت سی صورتیں ہیں جن کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے مثال کے طور پر نمبر ایک ہر انسان کو علم و عقل کی صلاحیتیں دینے کے ساتھ ایک اخلاقی حص بھی دی گئی ہے جس کی بدولت وہ فطری طور پر بھلائی اور برائی میں امتیاز کرتا ہے بعض افعال اور اعصاف کو برا جانتا ہے اگرچہ وہ خود ان میں مبتلا ہو اور بعض افعال اور اعصاف کو اچھا جانتا ہے اگرچہ وہ خود ان سے اجتناب کر رہا ہو حتیٰ کہ جن لوگوں نے اپنی اغراض و خواہشات کی خاطر ایسے فلسفے گھر لیے ہیں جن کی بنا پر بہت سی برائیوں کو انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا ہے ان کا حال بھی یہ ہے کہ وہی برائیاں اگر کوئی دوسرا ان کے ساتھ کرے تو وہ اس پر چیخ اٹھتے ہیں اور اس وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ اپنے چھوٹے فلسفوں کے باوجود حقیقت میں وہ ان کو برائی سمجھتے ہیں اسی طرح نیک عامال اور اعصاف کو خواہ کسی نے جہالت اور حماقت اور دقیانوسیت ہی قرار دے رکھا ہو لیکن جب کسی انسان سے خود اس کی ذات کو کسی نیک سلوک کا فائدہ پہنچتا ہے تو اس کی فطرت اسے قابل قدر سمجھنے پر مجبور ہو جاتی ہے دو ہر انسان کے اندر اللہ تعالی نے ضمیر یعنی نفس لووامہ نام کی ایک چیز رکھتی ہے جو اسے ہر اس موقع پر ٹوکتی ہے جب وہ کوئی برائی کرنے والا ہو یا کر رہا ہو یا کر چکا ہو اس ضمیر کو خواہ انسان کتنی تھپکیاں دے کر سلائے اور اس کو بحث بنانے کی چاہے کتنی ہی کوشش کر لے لیکن وہ اسے بالکل فنا کر دینے پر قادر نہیں ہے وہ دنیا میں ڈھیٹ بن کر اپنے آپ کو قطعی بے زمیر ثابت کر سکتا ہے وہ حجتیں بگھار کر دنیا کو دھوکہ دینے کی بھی ہر کوشش کر سکتا ہے وہ اپنے نفس کو بھی فرید دینے کے لیے اپنے افعال کے لیے بے شمار عذرات تراش سکتا ہے مگر اس کے باوجود اللہ نے اس کی فطرت میں جو محاسب بٹھا رکھا ہے وہ اتنا جہندار ہے کہ کسی برے انسان سے یہ بات چھپی نہیں رہتی کہ وہ حقیقت میں کیا ہے یہی بات ہے جو سورہ قیامہ میں فرمائی گئی ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو خوب جانتا ہے خواہ وہ کتنی معذرتیں پیش کرے آیت پندرہ تین انسان کے اپنے وجود میں اور اس کے گرد و پیش زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات میں ہر طرف ایسی بے شمار نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں جو خبر دے رہی ہیں کہ یہ سب کچھ کسی خدا کے بغیر نہیں ہو سکتا نہ بہت سے خدا اس کارخانہ ہستی کے بنانے والے اور چلانے والے ہو سکتے ہیں اسی طرح آفاق اور انفس کی یہی نشانیاں قیامت اور آخرت پر بھی سری دلالت کر رہی ہیں انسان اگر ان سے آنکھیں بند کر لے یا اپنی عقل سے کام لے کر ان پر غور نہ کرے یا جن حقائق کی نشاندہی یہ کر رہی ہیں ان کو تسلیم کرنے سے جی چرائے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تو حقیقت کی خبر دینے والے نشانات اس کے سامنے رب دینے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی ہے چار انسان کی اپنی زندگی میں اس کی ہمسر دنیا میں اور اس سے پہلے گزری ہوئی تاریخ کے تجربات میں بے شمار واقعات ایسے پیش آتے ہیں اور آتے رہے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایک بالاتر حکومت اس پر اور ساری کائنات پر فرما روائی کر رہی ہے جس کے آگے وہ بلکل بے بس ہے جس کی مشیط ہر چیز پر غالب ہے اور جس کی مدد کا وہ محتاج ہے یہ تجربات و مشاہدات صرف خارج ہی میں اس حقیقت کی خبر دینے والے نہیں ہیں بلکہ انسان کی اپنی فطرت میں بھی اس بالاتر حکومت کے وجود کی شہادت موجود ہے جس کی بنا پر بڑے سے بڑا دہریہ بھی برا وقت آنے پر خدا کے آگے دعا کے لئے ہاتھ پھیلا دیتا ہے اور سخت سے سخت مشرق بھی سارے جھوٹے خداوں کو چھوڑ کر ایک خدا کو پکارنے لگتا ہے پانچ انسان کی عقل اور اس کی فطرت قطعی طور پر حکم لگاتی ہے کہ جرم کی سزا اور امدہ خدمات کا صلح ملنا ضروری ہے اسی بنا پر تو دنیا کے ہر معاشرے میں عدالت کا نظام کسی نہ کسی صورت میں قائم کیا جاتا ہے اور جن خدمات کو قابل تحسین سمجھا جاتا ہے ان کا صلح دینے کی بھی کوئی نہ کوئی شکل اختیار کی جاتی ہے یہ اس بات کا سری ثبوت ہے کہ اخلاق اور قانون مقافات کے درمیان ایک ایسا لازمی تعلق ہے جس سے انکار کرنا انسان کے لئے ممکن نہیں ہے اب اگر یہ مسلم ہے کہ اس دنیا میں بے شمار جرائم ایسے ہیں جن کی پوری سزا تو درکنار سرے سے کوئی سزا ہی نہیں دی جا سکتی اور بے شمار خدمات بھی ایسی ہیں جن کا پورا صلح تو کیا کوئی صلح بھی خدمت کرنے والے کو نہیں مل سکتا تو آخرت کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے الا یہ کہ کوئی بے وقوف یہ فرض کر لے یا کوئی ہر دھرم یہ رائے قائم کرنے پر اسرار کرے کہ انصاف کا تصور رکھنے والا انسان ایک ایسی دنیا میں پیدا ہو گیا ہے جو بجائے خود انصاف کے تصور سے خالی ہے اور پھر اس سوال کا جواب اس کے ذمہ رہ جاتا ہے کہ ایسی دنیا میں پیدا ہونے والے انسان کے اندر یہ انصاف کا تصور آخر آ کہاں سے گیا چھے ان تمام ذرائع رہنمائی کی مدد کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کی سریع اور واضح رہنمائی کے لئے دنیا میں انبیاء بھیجے اور کتابیں نازل کی جن میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ شکر کی راہ کونسی ہے اور کفر کی راہ کونسی اور ان دونوں راہوں پر چلنے کے نتائج کیا ہیں انبیاء اور کتابوں کی لائی ہوئی یہ تعلیمات بے شمار محسوس اور غیر محسوس طریقوں سے اتنے بڑے پیمانے پر ساری دنیا میں پھیلی ہیں کہ کوئی انسانی آبادی بھی خدا کے تصور آخرت کے تصور نیکی اور بدی کے فرق اور ان کے پیش کرتا اخلاقی اصولوں اور قانونی احکام سے نواقف نہیں رہ گئی ہے خواہ اس سے یہ معلوم ہو یا نہ ہو کہ یہ علم اس سے انبیاء اور کتابوں کی لائی ہوئی تعلیمات ہی سے حاصل ہوا ہے آج جو لوگ انبیاء اور کتابوں کے منکر ہیں یا ان سے بلکل بے خبر ہیں وہ بھی ان بہت سی چیزوں کی پیروی کر رہے ہیں جو دراصل انہی کی تعلیمات سے چھنچن کر ان تک پہنچی ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ ان چیزوں کا اصل ماخذ کون سا ہے موسیقی